بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مزے کے چکن کے چپلی کباب تیار کر رہی ہوں اگر آپ میری اس ریسیپی کو فولو کریں گے تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ چکن کے دی چپلی کباب اتنے ڈیلیشنس کیار ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لکھتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا بٹن پرس کرنا مجھ پھولئے گا کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے گی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی چپلی کباب تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے چکن کے کیمے کو میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کے لیے 400 گرام کیمہ لے لینا ہے اور اسے اس طرح سپون سے پھیلا دینا ہے اور اب اس میں لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون چار سے پانچ ادر باریک کر ٹیوی ہری میچ ہری میچ آپ اپنے سان سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں نمک 1 ٹی سپون یا حسبے زائی کا کٹی لال میچ 1.5 ٹیبل سپون کٹی لال میچ آپ اپنے ساپ سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں 1 ٹی سپون سابیت دھنیا لے لینا ہے اور اسے ہلک ہلکا سا دردرہ سا پیس لینا ہے بلکل پاورڈر نہیں کرنا دردرہ سا کرنا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے زیرا 1 ٹی سپون اسے بھی ہلکا سا دردرہ کر لینا ہے گرہ مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون اب ان مسالوں کو اس کی میں میں اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لینا ہے میں نے مسالوں کو چکن کے کیمے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اسے کور کر کے 30 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے کیمے کو میرینیٹ کر کے میں نے 30 منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور اب مسالے اس میں بہت اچھی طرح سے ہل ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس میں پیاس ڈال دینا ہے ایک بڑے سائز کا اور اسے باریک باریک کاٹ لینا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتھر لے لینا ہے اسے بھی باریک باریک کاٹ لینا ہے کٹاوہ ہرہ دنیا 6 سے 7 ٹی سپون کٹاوہ پوڈینا 3 ٹی سپون اب اسے دوبارہ سے اس طرح مکس کر لینا ہے اس میں پیاس ٹماتر ہرہ دھنیا میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیے اب اسے ٹین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اب اسے رکھے ہوئے ٹین منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے چپلی کباب تھیار کر لینا ہے اور فرائے کر لینا ہے اب چپلی کباب کو فرائے کرنے کے لیے فلیم پر پہن رکھنا ہے اور اس میں آئل ڈال دینا ہے اور آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے اب ہاتھوں کو ہلکا سا پانی لگا لینا ہے اور اس میں سے اس طرح چپلی کباب آپ نے اپنے حساب سے بنائیں لیکن چپلی کباب تھوڑے سے بڑے سائز میں ہی اچھے لگتے ہیں اس طرح اونگلیوں کے نشان لگا دینا ہے اس کے اوپر اس طرح اس طرح پھولیوں کے نشان ہونے چاہیے اس طرح اور اس میں اس طرح ڈال دے چاہنا ہے پھولیوں کے لگا دینا ہے پھولیوں کے لگا دینا ہے موسیقی 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 اب اس کی دوسری سائیڈ کو بھی گولڈن براؤن ہونے دینا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پچ جائیں شپلی کباب کی دونوں سائیڈیں بہت اچھی سی پرائی ہو چکے ہیں گولڈن براؤن اور یہ اندر سے بھی پچ چکے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے ایک پیٹ میں ٹیشو رکھیں اور اس طرح اور اسی طرح ہم باقی کے بھی تیار کر لینا ہے دیجئے بہت ہی گرم گرم اور بہت ہی مزے کے چکن کے چپلی کباب تیار ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا تندور کی روٹی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور تجھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی